تو ہم بھی تبلیغ والے وہ پھیری لگانے والے ہیں کہ کوئی خریدار ملے کوئی خریدار ملے تو اللہ کا فضل ہے جو پھیری لگاتا ہے تو شام کو وہ روٹی لے کے ضرور گھر آتا ہے تو اللہ نے مولا الیاز کے ذریعے سے پھیرا لگوانا شروع کیا اللہ نے آج مجمع کٹھے کر دیئے کبھی سوچا بھی نہ تھا کبھی خواب بھی نہیں آیا تھا کہ اس طرح چھے برعظم میں اللہ اس دعوت کے کام کو پہنچا کر اور امت کے تمام طبقات کے لیے ہدایت کا اللہ تعالیٰ اس سے ذریعہ بنا دیکھ تو ہم نے فلمی اداکاروں میں کام کیا ان کا دن رات ہوتا ہے رات دن ہوتا ہے دن میں سوتے ہیں رات کو جاگا میں رات کو جاگنا پڑھتا تھا فجر کی ازان تک تو ایک رات ہم رنگیلے کو لے کر آئے اس مسجد کا جو امام صاحب تھے نا وہ تبلیغ والوں سے ناراض تھے انسان جو ہوئے ہوئے جاتا ہے اس میں کہہ تو مجھے ساتھیوں نے کہا میں نے کہا اچھا تو میں ان کے دروازے پر آگیا میں نے کہا حضرت آج اگر انگیلہ آ رہا ہے صرف آپ کو بتانا تھا کہا اچھا وہ آئے تو مجھے بھی بتانا تھا میں نے کہا وہ تو آپ تو سو رہے ہیں وہ تو آئے گا کوئی دو بجے کہ نہیں مجھے آپ نے اٹھا دینا میں ضرور ہوں تو رات وہ آیا دو بجے تو میں نے جا کے اٹھایا وہ مولی صاحب بھی تشریف لے آئے وہ ان کی سر یہ رنجشی ختم ہو گئے کہا بھائے بڑا کام ہے کن کن لوگوں کو کھینچ کے تم لا رہے ہو تو میں تمہیں اب رنگیلے کا قصہ سنا رہا ہوں میرے خالبوں نے اس نے وہی نمازیں پڑھی ہم اس کو مسجد میں لائے اور نماز پڑھائی میری بددومانی ہے لیکن واقعہ ایسا ہی تھا دور سے شراب کی بھو آ رہی تو اب وہ اپنا قصہ سنا رہا ہے اجعلننا الہاں کمالہم آلہا اے موسیٰ خدا تلہ دیکھو پوجہ کری ہو دی وہ کہلے گا میں نیپال گیا فلم کی شوٹنگ کرنا وہاں ایک مندر ہے جہاں صرف ہندو جاسے ہیں نہ مسلمان سوائے ہندو کے کوئی جاسے ہیں کہلے گا میں جو شوق ہوا میں دیکھو ہوں وہ کیا چیز ہیں تو میں نے جو میک اپ کرتے ہیں ساتھ فلم میں تو میں نے میک اپ والے سے کہا مجھے پندت بناو پندت گنجہ وہ پہلی تھا تو اس نے اس کے سر میں چوٹی لگا دی وہ جو پندت بھی ایسے لمبی چوٹی اور ادھر رنگ لگائے یوں رنگ لگائے جو ایسے بڑے عجیب و غریب تو کہا میں نے دو کڑے پہن لی اور پیلے ران کی دو چادریں ایک باندھنی ایک اوپر لے دو کڑے اور لکڑ کا جوتا بنا کے میں نے پہن لیا اور پیسے تھیلے میں ڈال لی تو میں وہاں گیا تو گیٹ بن تھا تو اندر ہندو پہردار تو میں نے جاتے ہی کہا ہرے رام تُنہیں دم گیٹ کولن کا مہاراج اب اداکاری تو اس کا اپنا فن تھا اس نے ایسے کرتب دکھائے انہوں نے کہا تو کوئی بڑی بڑا آگئی وہ کہنے کہ وہ دائیں باندھ تو میں نے ایسے پیسے پھینکنے شروع گیا اور وہ پیسے بھی چنے اور مہاراج 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 کہنے کہ میں نے بڑی چاستہ ہی کہنے کہ تھوڑی دور گیا تو میرا رنگ وہ ٹڑ گیا اور کلیجہ اچھل کے موں کہ کیا دیکھا آگئے بہت بڑی گائے خالے سونے کی بنی پورے سائز جو جا رہا وہاں سجدہ کر رہا میں نے کہا مر گیا تھا کم بغت تو آیا کیا وہاں میں تھے اور میں سجدہ نہ کر رہا تھا میری جان جان دی تو سجدہ کر رہا تھا میرا ایمان جان دی رنگیلہ کہہ رہا ہے ایک تھکا ہوا چوت میں پندرمی صدی کا مسلمان ہیں کوئی مسجد کا نہیں کہ وہ بورنا تھا شراب کی بھو آ رہی کہنے گا میرے جی میں آیا اب اگر میں سجدہ کرو تو میرا ایمان گیا اور نہ کرو تو میری جان گئے میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کم بغت تو آیا ہی کیوں تھا یہاں پھر میں نے کہا جان بچانا تو فرض ہے تو میں بڑے اتمنان سے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا جب میں قریب آیا میں نے کہا یا اللہ تو گوار میں صرف تجھے سجدہ کر رہا میں اس کم بغت کو نہیں کر رہا اللہ ہو اکبر مو طرف خانے کعبے دیں گے ہم کہتے ہیں مو طرف خانے کا ان کا مو طرف گائے دے سجدہ اللہ دی ذاتنو اللہ ہو اکبر یہ اس امت کا تھکا ہوا مسلمان ہے ہوجتبا کم کہ تم میرے چنو چنو اس امت کو چار بڑے عزاز ملے ہیں قرآن میں کنتم خیر امتیں تمہارے جیسی کوئی امت نہیں وَكِذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا تم امت وَسَطًا ہو لِتَكُونُ شُهَدَا تم شُهَدَا میرے گواہ ہو خوشتباکن تم میرے چنے ہوئے ہو یہ چار پھول ہیں میں مثال دیا کرتا ہوں چار پھول والا فل جنرل ہوتا ہے فل جنرل تو اس امت کو اللہ نے فل جرنیل بنایا ہے چار پھول لگائے ہیں خیر امت وَسَطًا شُهَدَا مجتبا اس کا تھکا ہوا بسلمان ایسا ایمان رکھتا ہے وہ کہتا ہے میں گائے کو نہیں سجدہ کر رہا میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں یہ فرق ہے اس امت کا اور پشلی امتوں کا جو میرے رب نے میرے نبی کے طفیل اس امت کو یہ اعزاز بخشا یہ بلندیاں بخشا ایک رات امہ عائشہ باہر لٹی ہوئی تھی ہمارے نبی گرمیوں میں باہر سوتے تھے سردوں میں اندر سوتے شب جمعہ میں بستر باہر بشاتے تھے جب گرمی آتی جب موسم بدلتا اور شب جمعہ میں بستر اندر لے جاتے تھے جب موسم بدلتا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیتیاں ستاروں کے برابر تو آپ نے کہا ہاں عمر عمر تو امہ عائشہ کو چپ لگ گئے ابو بکر کی ایک رات عمر کی ساری نیتیوں میں بھاری ہے لَلَيْلَةُ عَبِيْبَكْرِمَ خیرٌ مِّن حَسَنَاتِ عمر عمر کی ساری زندگیوں پر ساری زندگی کی نیتیوں پر وہ غارِ سور والی پہلی رات بھاری ہے حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ایک رات دے دے ایک دن دے دے اور ساری زندگی لے لے غارِ سور کی پہلی رات دے دے اور وفات و نبی کا پہلا دن دے دے وہ سب کچھ لے میرا سب کچھ لے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گردے کیسا مجموعہ تیار کیا جو نے دین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا اَيَنْ قُسُدِّينُ اَنَعَيْ اللہ کے نبی کا انتقال ہوتی ہی ارتدار اور فتن اُکھے اور ہر دور میں ایسا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ بات میں نبی بھیجتا تھا جو سارے فساد کو لٹاتا تھا اب نبی کی آمد بند تھی اب یہ آخری نبی آرہے ہیں ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے تو بہت بڑا فتنہ اُٹھا بہت بڑا فتنہ اُٹھا ادھر ارتدار ادھر آپس میں انسار الگ مہاجرین الگ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی حسیق و قبول فرمایا انہیں انسار اور مہاجرین کو ایک جھنڈے تلے اور ایک سائے تلے جمع کیا اور پھر حضرت اُسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کو اللہ کے نبی نے وفاست سے پہلے روانہ کیا تھا انفذو جیشہ اُسامہ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جیشہ اُسامہ کو روانہ کرو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور سارے صحابہ کہنے کے حالات بدل گئے عرب مرتد ہو چکا ہے سارا اور قوت کمزور ہو جائے گی در مرکز خالی دعا کہا مت بھیجو مت بھیجو یہ نشکر تو عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عبو عمر رضی اللہ کی یوں تہری زور سے پکڑے اور ہوں جنجوڑا قطلب تو نصرہ تک و جیتنی بالخباران خوارن فی الاسلام و جبارن فی الجاہلیہ عمر تو بھی میرا ساتھ چھوڑا ہے میں تو تیری مدد کا مداشتہ تو بھی میرا ساتھ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اللہ کی قسم اگر پھیڑی مدینے میں آ جائیں اور میری لاش میرے جسم کی بوٹیاں نوچنیں پھر بھی میں اللہ کے نبی کے فرمان کو پورا کر کے شوڑوں گا جیس جھنڈے کو میرے نبی نے کھولا ہے ابو بکر کی مجال ہے کہ اسے لفیڑ دے ایو سبا انتو دل لنی و ایو ارد انتو قل لنی آئے 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 حال تھا میرے میری امہ عائشہ نے کہا اس سلطہ ہمارا حال ایسا تھا جسے سخت و سدی میں پھیڑ کا بچہ ٹھک رہا ہوتا ہے اور اسے گرمی نہیں ملنے ہوتی سارے مسلمانوں کا یہ حال تھا جیش اسامہ روانہ کیا تو ادھر سجاہ نکلی ادھر مسائلہ کا داب نکلا ادھر تلیحہ نکلا اور قریب کا خابال بن عقص اور غطفان نے ارتداد کا جھنڈہ بلند کیا اور مدینہ کی طرف روانہ روانہ ہوئے تو آپ نے سبا